بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک بھائی کے سوال کو ڈسکس کریں گے جس میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ہم خود خود کو بدل سکتے ہیں کہ ہمیں نہ تو میڈیکیشن کی طرف جانا پڑے نہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے بس ہم خود خود پہ کام کریں تو کیا ہم خود کو بدل سکتے ہیں بائی دوئے آپ لوگ بھی سوال کر سکتے آسک کامران شریف ایٹ جیمل ڈاٹ کام پہ جو پہلے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا لیکن رک گیا تھا کچھ میں بیزی ہو گیا تو جس وقت سے وہ کانٹینوئی نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہفتے میں ایک یا دو یا تین ویڈیوز اس ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ٹاپک پہ آپ لوگوں کے سوالوں پہ بنائی جا سکیں وعدہ نہیں کرتا کتنی ویڈیوز بنیں گی لیکن کوشش ضرور ہوگی تو جو پہلے میرے پاس سوال آئے ہوئے میں ان سوالوں سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہ جو سوال تھا کہ کیا آپ خود خود کو بدل سکتے ہیں وہ بھی ویڈاوٹ ایڈی پیڈیسن اور یہ وہ ان چکروں کے بغیر دیکھیں میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں بڑا معصوم آنا سا یہ سوال ہے کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے یہ ایک کانسپٹ کو کلیر کرنے کے لئے آپ کو ان سب چیزوں میں لائے کس نے ہے سوچیں ذرا اور بتائیں کون لے کر آیا ہے آپ کو آپ کی زندگی کے اس مقام پہ کون اللہ تلہ نہیں لائے آپ کو یقین کریں اللہ آپ کو اس حال میں نہیں لے کر آئے کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ سب کچھ اللہ نہیں کرنا ہے تو پھر اس نے انسان کیوں بنایا پھر اس نے سزا اور جزا کیوں رکھی اگر جب سب اسی نہیں کرنا ہے تو اس نے سزا اور جزا اس لئے نہیں رکھی کہ آپ ہر چیز اس پہ بلیم کر دیں قصور انسان کا ہوتا ہے اور انسان اللہ تلہ پہ کر دیتا ہے اور بعض دفعہ اپنے آپ کو جسٹیفائی اور ہر دفعہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے یہ عادت ہے ایک پوری ایک عادت ہے پورا ایک یہ چین سسٹم بن گیا ہے جس کے تحت ہم چلتے رہتے ہیں ہم اپنی ہر گلتی کے لئے نا اپنے رب کے اوپر ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تلہ نے انسان کو بہت سٹرانگ بنایا اور بڑی ابلیٹی سے نوازا ہے بڑی کرییشن سے نوازا ہے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ سزا ہے بسیکلی یہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ابھی ہو رہا ہے یہ سزا ہے یہ سزا ہے ان چیزوں کی ان قوانین کی جس کو ہم نے فالو نہیں کیا قدرت نے جب ہمیں پیدا کیا قدرت نے جب ہمیں بنایا تو اس نے کچھ چیزیں ڈیفولٹ ہمارے اندر ڈال دیں اب وہ ڈیفولٹ جو چیزیں تھی وہ تو ہمیں فالو کرنا پڑنا تھی اب اس میں تھا رات کو سون رات کو اللہ تلہ نے آرام کے لئے بنایا دن کو کام کے لئے بنایا کھانے پینے کا انسان کو ایک سسٹم اتا کیا کہ آپ نے اس اس طرح کھانا پینا ہے اور اس طرح آپ کو ورکنگ کے لئے بنایا گیا ہے آپ کام کریں جائے اور آپ کو ذہن دیا گیا ہے سوچنے کے لئے اب خرابی کہاں شروع ہوئی جب انسان نے رات کو کام کے لئے اور دن کو آرام کے لئے اور جب بھوک لگی تب کھا لیا ذہن میں منفی سوچیں ڈال دیں پوزیٹیو سوچیں خود کو نہیں دیں اور خود کو سارا دن ایک ہی جگہ پہ بٹھا لیا ایک ہی کمرے میں بند کر لیا تو اس سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہم خود ہیں ہماری خود کی ذات ہے دیکھیں یہ ذمہ داری لینا بڑا ضروری ہے ہماری ذات ایک بچے کی طرح ہوتی ہے ہمیں یہ ذمہ داری لینا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے ماسٹر ہیں ہم لوگ اس کے ٹرینر ہیں ہم لوگ اس کے کوچ ہیں ہم ہی نے اس بچے کو پالنا ہے اس بچے کو آنے والے خطرات سے لڑنا سکھانا ہے ڈرنا نہیں لڑنا سکھانا ہے اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن انفورشنٹلی ہم اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر پا رہے پرابلمز آپ کی ہیں سلوشنز آپ کے پاس ہیں آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کسی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کوئی بندہ آپ کو سمجھائے کہ تم غلط کرے ہاں کسی کی ہو سکتی کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اپنا وقت دے دے لیکن ہر وقت تو وہ بندہ آپ کے ساتھ ایویلیبل نہیں ہو سکتا کوئی کسی کے ساتھ چوبیس گھنڈے چپک کے تو نہیں رہ سکتا جب تک اس کو کوئی مقصد نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اور وہ مطلب ہوگا تو وہ آپ کے لئے زیادہ خطرناک ہے تو یار آپ کو ریلائز کرنا پڑے گا یہ ساری پرابلمز آپ کی خود کی ہیں ذمہ داری جب کبھی کسی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی جو ان کی بچوں کی ماں ہوتی ہے نا وہ اپنی ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ بچے اب میری ذمہ داری ہیں اب میں ان کو پالوں گی جو بڑا بہن بھائی ان میں سے ہوتا ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میں ان کو پالوں گا تو پھر ہی وہ ان کی کفالت کرتا ہے نا اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ کہے جی میری تو ذمہ داری نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ بچے کس کے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو جانتی نہیں نہیں یہ کون ہے یہ بچے تو پھر وہ اپنی اولاد کو کیسے پالے گی آپ بھی سیم اسی طرح ہی اسی سنیریو میں ہیں یار کہ آپ کے بچے کو درد ہے وہ بچہ کون ہے آپ کے اپنی ذات ہے اور آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بچے کو کون پالے گا اس کا درد کون سنبھالے گا اسے کون اس درد سے نکالے گا اسے کون بڑا آدمی بنائے گا اسے کون چلنا سکھائے گا اسے کون لڑنا سکھائے گا اسے کون کھانا سکھائے گا سیریسلی یہی کہہ رہے ہیں نا ہم سب تو یار ایک چیز ایک چیز یاد رکھنا اس دنیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے ایک وقت آتا جب ماں باپ بہن بھائی سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ماں جیسا رشتہ بھی جو ہے نا وہ بھی فانی ہے وہ بھی چلا جائے گا ہر رشتہ ہی فانی ہے ہر رشتے نے چلے جانا ہے تو ہر رشتہ کچھ رشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ انسان بیسے بدل جاتے ہیں بھلے وہ کوئی بھی رشتہ ہو تو اپنی پرابلمز کو تم نے خود سالو کرنا ہے تم نے خود ان سے لڑکے نکلنا ہے زندگی میں دیکھو میں نے زندگی کیسے سیکھی یار جتنی میری عمر ہے نا اتنا ہی میرا تجربہ ہے مطلب میں یہ بات غرور میں نہیں کہہ رہا یا اس سنس میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں کوئی بہت بڑا ترم خان ہو گیا یا تیس مار خان ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے مجھ نہ چیز جیسے انسان کو زندگی سمجھنے میں بڑا وقت لگا اصل میں نا جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں نا ان سے یہ معاشرہ ہنسنے کا حق چھین لیتا ہے بچمن میں ہی ان کے ہاتھوں سے کھلونے چھین لیے جاتے ہیں ان کے چہروں پہ نا ایک چھاپ لگا دی جاتی ہے اور وہ چھاپ بڑی الگ ہی چھاپ ہوتی ہے وہ کبھی تمہیں امیر کے بچے کے چہرے پہ نہیں ملے گی وہ جب بھی تمہیں ملے گی کسی غریب کے غربت کے یتیم مسکین بچے کے چہرے پہ ملے گی جس نے زندگی دیکھی ہوگی اور وہ جو چیز اس کے اندر ہوگی نا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکے گی تو میں نے زندگی اس محول میں سیکھی ہے کہ میں نے زندگی ان حالات میں سیکھی ہے مطلب مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے یقین کرو مجھے ایسا نہیں کہ یار میں بہت امیر ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے نہیں اگر آپ کو میں سچ بتاؤں تو میرے پاس تو شاید اپنی پراپرٹی بھی نہیں ہے اپنا گھر بھی نہیں ہے کچھ بھی اپنا نہیں ہے ایون کہ میرے اوپر تو بینک کا کرز بھی ہے ٹوٹی پچی گھاڑی ضرور ہے میرے پاس پرانی گھاڑی لیکن اس سب کے باوجود بھی یار میں زندگی میں خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنی پریشانیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ زندگی میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس دہولت آئے شہرت آئے پیسہ آئے تو ہی آپ خوش ہو نہیں انسان تھوڑے میں بھی خوش ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ میں بھی خوش رہ سکتا ہے کہ جب سب نہیں بھی ہوتا تب بھی انسان خوش ہوتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ضرورت سے زیادہ جائداتیں زمینیں اکٹھی نہ کرو ورنہ اس دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے تو بس جب یہ اتنی بڑی بات ہو تو انسان لالچ میں نہ پڑے اور لالچ میں نہ پڑے تو سیٹیسفائر ہے تھوڑی میں خوش ہونا جس انسان نے سیکھ لیا در حقیقت اس انسان نے خوش ہونا سیکھ لیا میں جو کچھ بھی یہ سکھاتا ہوں اس لیے سکھاتا ہوں کہ جو ہو جہاں ہو خوش ہونا سیکھ لوں اچھے حالاتوں کی کوشش کرتے رہو کوشش کرتے رہو ضروری نہیں کہ وہ ملیں گے لیکن وہ اگر نہیں ملیں گے تو تم خود کو مار لوگے کیا خود کو نقصان پہنچاؤ گے ارے ایسا نہیں کرو یار ایسا نہیں کرو خود کو بدلو خود کی سوچ کو بدلو اور ذمہ داری لو ایڈمیٹ کرو ہاں میں میں اس کا ریسپونسی بلوں پہ لایا ہوں اب میں لایا بھی خود ہوں میں خود ہی خود کو اس جگہ سے نکالوں گا میں بناوں گا میں بناوں گا اپنا نام مقام اپنا وقت لاؤں گا میں جاؤں گا اس مقام پہ جہاں لوگ صرف میری باتیں کریں گے جہاں لوگ صرف میرے بارے میں سوچیں گے اور اس مقام پہ جانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو اپنے بچے کی گیر کرنی ہوگی آپ کو اپنی ذات کو سنبھالنا ہوگا آپ کو اپنی ذات کو پالنا ہوگا اسے بہت بڑا آدمی بنانا ہوگا اور بہت بڑا آدمی وہی آدمی بنتا ہے جو اپنے آپ کی گیر اپنے آپ سے زیادہ کرتا ہے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نہیں نکل سکتے تھے جو نہیں زندگی میں کچھ بن سکتے تھے یہ ان کا یقین تھا میرا یقین تھا کہ تم بن جاؤگے تم کر لوگے میں نے زندگی میں ہارے ہوئے گوڑوں پہ ریس لگائی ہے اور میں ان سے بھی ریس جیت گیا ہوں اس لیے نہیں ریس لگائی کہ وہ گوڑا نہیں جیت سکتا تھا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ گوڑا نہیں جیت سکتا تھا یا وہ گوڑا پہلے نہیں جیتتا یا وہ گوڑا پہلے نہیں جیت رہا اب تو ایک یقین بن گیا لیکن میرا یقین یہ تھا کہ یہ جیت سکتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں ترسو تو وہ جیت گیا کتنا اچھا ہوتا ہے نا کتنا مختلف ہوتا ہے نا وہ وہ تجربہ وہ experience کہ جب آپ کا استاد آپ کو کہتا ہے تم کر سکتے ہو آپ کو بھی بتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا یار لیکن وہ اس کی الفاظ تم کر سکتے ہو تمہیں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں آج اپنے استاد خود بنو اپنے آپ سے کہو تم کر سکتے ہو یار علی تم کر سکتے ہو یار حمد تم کر سکتے ہو یار جمشید تم کر سکتے ہو یار سنا تم کر سکتے ہو یار رہانہ تم کر سکتے ہو whatever your name اپنے آپ کو ایک بار اپنے نام سے کہو ایک بار اپنے نام سے کہو یار تم کر سکتے ہو اور وہ کہنے والی ذات یہ سوچو کہ وہ میں ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کر سکتے ہو تم خود کو بدل سکتے ہو تم خود کو بنا سکتے ہو مٹانے کا کام جھوڑ دو یار دنیا بیٹھی ہے اس کام کے لیے یہ لوگ کیا ہیں ان کے پاس اپنے لیے کوئی ٹاپک نہیں ہے دوسروں کے ٹاپک ہیں ان کے پاس وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے خود کیا کرتے ہو تو زندگی میں زندگی چاہتے ہو تو اس چھوٹی سے لائیویلٹی کو چھوٹی سے ریسپونسیبیلٹی کو لے لو اس بچے کی ریسپونسیبیلٹی کو لے لو اپنے اندر کے چائلڈ کو پالنا سیکھ لو فیڈ اپ کرنا سیکھ لو اس کا کھلانا اس کو اچھا سا کھلاو اس کو اچھا سا پلاو ایکسرسائز کراو واک کراو رننگ کراو خود کو اچھا رکھو خود کو خوش رکھو بس اور خوشی پیسوں سے نہیں آتی خوشی اس سے آتی ہے جو ابھی ہے خوشی ابھی کا نام ہے نہ کہ کل نہ کہ کل کا نام تو ویڈیو کا احتیاط ہم یہ ہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا آپ کبھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں askkameraan.gmail.com پہ most of the time لوگ شکوا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایمیل پہ ریپلائی نہیں کرتے ہائی اچھ well میں آپ کے شکوے کی قدر کرتا ہوں لیکن میں بہت زیادہ بیزی ہوتا ہوں اس وجہ سے نہیں کرتا جب بھی میپس ٹائم ہوتا ہے میں ضرور کرتا ہوں otherwise آپ کی ٹاپک پر ویڈیو تو انشاءاللہ میں بنائی دیتا ہوں تو آپ نے بہت خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ